اسلام علیکم جی ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں ارشد شریف صاحب کے بڑی قریبی دوست ہیں عابد اندلیب صاحب اسلام آباد میں بھی ہوتے ہیں ابھی بھی آنکہ نام میں عابد بھئی اسلام علیکم عابد بھئی یہ قیامت ٹوٹی ہے مار دیا یار مار دیا اور ہم بہت بہرے بھی سے مارتے ہیں مارنے والے کے لئے ہم کچھ نہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں ہم صرف اتنا کہتے ہیں جس طرح نہ ہمارے چار بچے ہیں اس کے ایک بیٹی بھی ہے اس کی ماہ ہے اس کی ماہ نے ابھی ایک اور جوان بیٹا قبر میں ہوتا ہے ابھی کچھ سال پہلے عابد بھئی کتنے عرصے سے فالو کیا جا رہا تھا یہ سنائپر کے درکہ تھا کس طرح پہنچا یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے سوال صرف چار پانچ ہے بہت سادے سے عرصے صرف پاکستان سے باہر کیوں گیا سوال نمبر ایک عرصے شریف کو دبائی سے خطرہ تھا اور عرصے شریف کو کس سے خطرہ تھا اور کس کو عرصے شریف کے سوالوں سے خطرہ تھا سوال نمبر دو عرصے شریف کے جب وہ دبائی چلا گیا تھا تو کس نے پریشر ڈالا دبائی والوں کے اوپر کیا رہا ہے اس کو نکالو یہاں سے اور اسے نکالو ٹھیک ہے اور پھر وہ جو ڈاکیمنٹی بنا رہا تھا بیہینڈ ڈا کلوز ڈور وہ کس کے لئے تھریٹ تھا ہے یہ بہت آسان ہے اور یہ کہنا کیار مستیکنل یہ جھوٹ ہے آپ حیران ہوگی کہ ایک ملکی پولیس انوالف ہوگی ہے اس میں اور سمپل بات یہ کہ کیمیہ کس چیز کے لئے مشہور ہے بندیں مروانے کے لئے اس سارا کی ٹارگٹ کلنگز کرتا ہے ان کی بقیدہ حکومت بتے لیتی ہے تو یہ اس میں کوئی بہت بڑا وارلاغ نہیں کالو ہے یا کوئی بہت انٹرنیشنل قسم کا مافیا یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تانے بنے اس کے تانے بنے ریجیم چینج سے ملتے ہیں بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں پھر جنریشنل وارفیر کیا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی چیزیں اتنی کمپلیکیٹٹ کر دی جاتی ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی یا سا شاید اتنی سمپل ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے کمپلیکیٹٹ کر دیتے ہیں بلکل یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہنا کہ گاڑی نہیں رک رہی تھی گاڑی نہیں رک رہی تھی اور مار دیا جو ساتھ بڑا وزہ ڈرائیور کو بھی نہیں مارا اور مار دیا ایک نہ مارا کے جان سے مار دیا ٹائر نہیں بھارا ناکہ نہیں لگایا کوئی سپیکر پہ آواز دے کے نہیں روکا اسیوز یہ بتایا جا رہا ہے اسٹیبلش یہ کیا جا رہا ہے کہ گاڑی اس طرح کی کوئی اور گاڑی چوری ہوگی اس سے آگے سپیکنیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ڈرگ ڈیل بنانے کی سے کوشش کی جائے بیار ارشت شریف اور ڈرگ ڈیلز شرمانی چاہیے ان لوگوں لانتا ان لوگوں پہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ ارشت شریف اور ڈرگ ڈیلز یہ مارنے والا بزدل بھی اور کمزرف بزدل اور کمزرف اور گھٹی ہے جس نے مارا ہے بات سنیں آپ اور میں تو نہیں گئنے پاکستان چھوڑ کے وہ چاہتا تو یہ آرواہ میں جوب کر سکتا تھا میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں یہ کسی کو بھی نہیں پتا یہ واقعہ ہم نائنڈی ٹو میں تھے ارشت شریف صاحب کو نائنڈی ٹو کی آنڈر نے جوب آفر کی یہ نائنڈی ٹو میں آ جائیں اتنا پیکش دیتا ہوں اتنے پہ آ جائیں انہوں نے کہا نہیں میرے جو برو وقت تھا وہ یارواہ کے ساتھ گزرا میں نہیں آتا نائنڈی ٹو میں مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچاس لاکھ کا چیک رکھا اور نے کہا یہ سیلری آپ کے لگاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس نے بلنگ چیک رکھا اس نے کہا نہیں تو وہ بندہ یار ڈرگ کی بات کر رہا ہے کہ کیا بات کرتے ہیں لوگ جمع ہو گئے انہار کے بائر حابیت صاحب خریب باتیں کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بڑا کلیر ہے بڑا کلیر ہے کس نے اور کیسے مارا ہے یہ ماں اس کی اندر رو رہی ہے عرشت شریف کی لوگ تو جمع ہیں بڑ حکومت باکستان کوشش کرے تو بوڈی آ جا جائے گی لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتہی سے کمپلیکیٹ کیا جائے گا لیکن سی انہیں میں ادھر ہی خود موجود تھا اندر آئے تھے انہوں نے بڑے تحمل سے ان کی والدہ کی باتیں سنی ان کی والدہ کا حوصلہ بہت بلند تھا ان کے بچوں سے پیار کیا اور عمران خان نے آج ان سے ایک وعدہ کیا ہے کہ یہ اس عرشت شریف کی اس قربانی کو میں ضائع نہیں ہونی دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تینکیو سو مچ